السلام علیکم ملکم بیک نیدر ویڈیو آج جو میں اپنے چینل پر گاڑی لے کے آئے ہوں ٹویٹا کرولا ایکسیل ای دوہزار بارہ کا مادل جیسا کہ اس ویڈیو سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی دوہزار بارہ کا مادل تھا جی ایل ای گاڑی تھی آپ لوگوں نے اس گاڑی کو بہت ہی پسند کیا آپ لوگوں نے جو مجھے پیار دیا اس کیلئے میں آپ کا شکر غزار ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اسی ویڈیو کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا بہت ہی اچھی گاڑی آپ اس گاڑی کو خرید سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو اس گاڑی کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں یہ بھی بہت اچھی گاڑی ہے آؤٹ کلاس گاڑی ہے لیکن آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس گاڑی کی مکمل ڈیٹیل سمجھا سکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی رکست ہے کہ آپ سب دوست ہمارے اسی چینل جتوی برادر کو سبسکراب کر دیں اور ساتھ بے لیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں جمعنی آج کی ویڈیو کا ہم لائک ٹارگٹ رکھتے ہیں پچاس لیک مجھے آپ سب دوستوں پر امید ہے کہ آپ سب دوست میری اس ویڈیو پر پچاس لیک مکمل کر دیں گے جمعنی یہ ٹویٹا کرولا ایکسیل ای دوہزار بارہ کا مڈل اور دوہزار تیرہ کی اس گاڑی کی ریجسٹریشن کی گئی ہے لاہور کی اس گاڑی کی ریجسٹریشن کی گئی ہے اور یہ گاڑی ہنڈر پرسنٹ جینین ہے پاور وینڈوز پاور میررر اس گاڑی میں موجود ہیں اور یہ سلور کلر میں یہ گاڑی ہے ٹائر کی کنڈیشن کے اگر ہم بات کریں کہ گاڑی کے ٹائر نیو آویلیبل ہے اور ایسی چل کنڈیشن میں موجود ہے ورکنگ کنڈیشن میں موجود ہے اگر اس گاڑی کی میلیج کی اگر ہم بات کریں تو پچاسی ہزار کلومیٹر یہ گاڑی ڈرائیو کی گئی ہے ایکسیل ای گاڑی ہے لیکن اس گاڑی میں پاور وینڈو پاور میررر سب کچھ اس گاڑی میں انسٹال کرایا گیا ہے جنہی کہ جیسے جیل ای گاڑی ہوتی ہے اسی طرح کی یہ گاڑی بنائی گئی ہے بہت ہی اچھی گاڑی ہے آؤٹ کلاس گاڑی ہے ہمارے چینل پر جو بھی گاڑیاں اپلوڈ کی جاتی ہیں مطلب کہ میں ویڈیو میں بھی یہ سب کچھ بتاتا ہوں لیکن یہ کمنٹ بوکس میں یہ سب کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوست اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے تو بھائی میں ویڈیو میں سب کچھ بتا دیتا ہوں مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے میرے پاس میں اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں لیکن آپ کو اسی طرح کے کمنٹ کرنے کے ضرورت بھی نہیں پڑے گی اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آج کے بعد میں اسی طرح جو بھی کومنٹ ہوں گے میں ان کا ریپلائی نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو میں میں سب کچھ بتا دیتا ہوں تو میں ایک مرتبہ آج پھر بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے چینل کس لیے بنایا ہے کافی سے دوست یہ بھی سوال کرتے ہیں تو میرا چینل اس لیے بنایا ہے جو دوست ہوم یوز مطلب کہ استعمال شدہ گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے تاکہ گھر بیٹھے ہیں ان کو اچھی گاڑی کی انفارمیشن مل سکے اگر آپ ایک گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو مطلب کہ گھر سے بہر نکلیں گے کافی سے دوستوں سے رابطہ کریں گے آپ کے پانچ چھ ماہ تو لگی ہی جائیں گے اسی طرح کی گاڑی دھونتے دھونتے لیکن ہم نے چینل اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ کو گھر بیٹھے ایک اچھی گاڑی کی انفارمیشن مل جائے اور اسی گاڑی مالک کا نمبر بھی آپ کو گھر بیٹھے مل جائے آپ ان سے رابطہ کریں اگر آپ کو گاڑی اچھی لگتی ہے آپ کو گاڑی مالک مکمل ڈیٹیل بتا دے گا تو آپ ان کی بتائی ہوئی لوکیشن پہ جا کے اس گاڑی کو خرید پائیں تاکہ آپ کا ٹیم بھی ویسٹ نہ ہو تو آپ کا وقت بھی قیمتی بنے تو اس لیے ہم نے چینل بنایا ہے گاڑی تھی یہ گاڑی برای فروخت ہے فارسیل ہے اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں آپ کو مردان کے پی کے لکیشن پہ یہ گاڑی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اگر کوئی دوست اس ویڈیو کو مردان کے پی کے سے دیکھ رہا ہے تو نیچے کومنٹس بکس میں اپنی سیٹی کا نام لازمی لکھ دے اچھا یہ اس مالک کا کہنا آئے کہ اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ ڈینٹر پینٹر میکینک الیکٹریشن یا وہ بندہ جو گاڑی کے بارے میں جانتا ہو ان کو لازمی لے کے آئیں وہ اس لئے کہہ رہے ہیں تاکہ آپ کو مکمل تسلی ہو جائے کہ گاڑی کس طرح ہے اور کیسی گاڑی ہے تو مالک نے واضح کہا ہے کہ آپ نے یہ بندے لازمی لے کے آنے ہیں تو گاڑی کی پرائیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مالک نے ہمیں کہا ہے کہ جو ڈسکرپشن میں ہم نمبر دے رہے ہیں اس پہ آپ رابطہ کریں کہ گاڑی مالک آپ کو اس گاڑے کی پرائیس بتا دیں گے بقی یہ تھی گاڑی XLA 2012 کا موڈل اور تیرہ میں اس گاڑے کی ریجسٹریشن کی گئی ہے گاڑی اگر آپ کو اچھی لگیا تو نیچے کمیٹس بکس میں اپنی قیمتی رہے کا ضرور اظہار کریں آج کی ویڈیو کا ہم اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں پھر کسی نیوڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ